جب سے دلی کی بورڈر پر دیکھا گیا کہ کسان آندولن کی آر میں کس طرح سے جگہنے آپرات کرنے کی ساجش کی جا رہی ہے تب ہی سے سرکار کے تیور تھوڑے سے سخت ہو گئے ہیں اور ان سخت تیوروں میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکار کا ایک کہیں نہ کہیں ماننا ہے کہ کئی زیادہ لوگ شامل ہیں سوری گھٹنا میں لیکن نیہنگ سکھ جو ہیں انہوں نے چار لوگوں کا سرنڈر کروا کر پورے معاملے کو دوانے کی کوشش کر دی ہے کئی لوگ سمرتن بھی کر رہے ہیں کئی لوگ ویرود بھی کر رہے ہیں سب کی اپنی اپنی رائے ہے اور اسی بیچ ایک بڑا فیصلہ سرکار نے لیا ہے کہ جتنے بھی نیہنگ سکھ ان کے سامنے آئے ہیں جنہوں نے سمرپڑ کیا ہے ان کے موبائل کی فورنسک جانج کی جائے گی آج ان کے موبائل فورنسک جانج کیلئے بھیجے جائیں گے اور یہ پتہ لگایا جائے گا کہ کیا کیا فون کولز کی گئی کیا کیا باتچیت ہوئی اور کیا کیا تتھیا ان فونوں میں ملتے ہیں یہ دیکھنے کا وشہ رہے گا اسی بیچ آپ کو بتا دیں کہ سب سے بڑا چوکانے والا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سربجیت سنگھ ہے جنہوں نے سب سے پہلے سرنڈر کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آٹھ لوگ شامل تھے اس پوری گھٹنا میں دنگ سے کھونے چار لوگوں کا سمرپڑ کر آیا ہے سربجیت کا کہنا تھا کہ چار لوگوں کے وہ نام نہیں جانتے تو پھر نام اگر نہیں جانتے لیکن لوگ تو وہیں پر ہیں اور اسی بیچ یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ کافی زیادہ لوگ شامل ہوسکتے ہیں پوری گھٹنا میں اور ایک بڑا سوال کھڑا ہوا ہے نہوں کی موجودگی کا کسان آندولن پردرشن ستھل پر آخر وہ پردرشن ستھل پر کیا کر رہے ہیں کیا ان کے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کیا ہے آپ کی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اسی طرح کی طرح تیرین اپ ڈیٹ ٹھوڑے رہنے کے لئے ہمارے چینلوں کو سبسکرائب کریں تاکہ تو پہنچتا رہے ہیں ہمارا ہر لیٹس اپ ڈیٹ تاکہ تو پہنچتا رہے ہیں ہمارے چینلوں کو سبسکرائب کریں